کو فیکٹرز این کو انزائمز ڈیر اگزامپلز فرس تا کانٹینٹس میٹلینز این کو فیکٹر کو انزائمز ڈیر این ایڈی یہاں ہم بسیکلی ڈیفرٹ جو اگزامپلز کوڈ کرنے جا رہے ہیں کون کون سے کو فیکٹرز اور کو انزائمز یا چند ایک کو فیکٹر کو انزائم جو ہماری بارڈی میں ورک کرتے ہیں ہم ان کا تھوڑا سر رول جا ہوئے ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں کو فیکٹرز کے لیہے آپ جانتے ہیں کہ کو فیکٹرز بسیکلی یا میٹل آئینز tengo ائمز کو رہاقر ہیں فار دیر اکٹیوٹی جبکہ کو انزائمز یہ بسیکلی اورگینک مبلیکیوڈز ہیں جوکے انزائمز کو رہاقر ہوتے ہیں فار دیر اکٹیوٹی اب اس میں میٹل آئینز کے لیے ہم بات کے لیے بہت ساری مہتل آئینز ہمارے بارڈی کے اندرے اجزسٹ کرتے ہیں جو اگزامپل سا ہم نے ابھی کوڈ کی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نکل ہے میگنیز ہے کوپر ہے زنک ہے چاند ایک جو ہے وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی یہ اس میں نکل کی جو ہے یہ دا پارٹ آف یا کیسے نہیں کو فیکٹر آف یوری ایز انزائم آپ کو تاہیز سائیکل کا حصہ ہے یہ ٹھیک ہے تو یوری ایز انزائم کے ساتھ کو فیکٹر کے طور پر رول پلے کرے گا میگنیز میگنیز کا رول جو ہے یہ بسکلی آرڈینیز انزائم کے کو فیکٹر کے طور پر رول پلے کرے گا کوپر آئین کوپر آئین ایز دا پارٹ آف سائٹوکروم آکسیڈیز انزائم سائٹوکروم آکسیڈیز بسکلی یہ جو میٹو کانڈری کے اندر پائے جاتا ہے جو ایٹی پی سینٹسس میں ایک ایمپورٹنڈ انزائم ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چینڈ بس کو بولتے ہیں کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چینڈ کا حصہ ہے یا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں سائٹوکروم بسکلی جو کہ کپر ایز ای کو فیکٹر رول پلے کرے گا سائٹوکروم آکسیڈیز انزائم کے لیے زنک زنک کو گرہم دیکھیں زنک بہت سارے انزائمز کا کو فیکٹر ہے مور دن سیونٹی انزائمز ہیں ہماری باڈی کے اندر جن میں جن کو ورک کرنے کے لیے زنک ریکوائر ہے یعنی کہ مور دن سیونٹی انزائمز کے لیے زنک ایز ای کو فیکٹر رول پلے کرتا ہے یہاں ایک منشن کے لیے پولیمریز دی این اے پولیمریز�� کے لیے زنک فیکٹر ہے کو انزائمز سٹوونٹس اگر ہم کو انزائمز کو دیکھیں تو کو انزائمز کے رول جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہے الیکٹران ٹرانسفر کے اندر اور پھر گروپ ٹرانسفر فنكشل گروپ کو ٹرانسفر کرنے میں ہ چاندے تھا ہے یہ ہے کہ goin پت لیہ لیپس کو انزائمز جہاں ایپارٹنڈ اگر میں چند دیکھیں بائیو سائٹن بائیو سائٹن ایک کو انزائیم ہے جو بسیکلی کاربن ڈاکسائیڈ کو کیا کرے گا کا گروپ ٹرانسفر کرے گا اس طرح سے کو انزائیم اے جو ہے یہ آسائل گروپ کی ٹرانسفر کرے گا اس طرح سے ہمارے پر جو کو انزائیم بی ہے بیٹ ویل جو ہے یہ ہائیڈوجن ایٹم اور الکائل گروپ کو ٹرانسفر کرائے گا فاد، فاد بسیکلی الیکٹران ٹرنسفر کرتے ہیں کیلئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا لائپویٹ، الیکٹران اور اسائل گروپ کو ٹرنسفر کرے گا ڈی، نچا فاد فاد درنگuci zobندہ نドی کا episod اللہ فاکڑی سیراکھ Pakھانوڑا ہے یہ نیکوتینوائیڈ، ایڈین، ڈائن نکلوٹائیڈ اس کا اپیرویشن ہے ندی ندی جو ہوتا ہے، یہ ہائڈرائیڈ آئینائن ٹرنسفر کرتا ہے اچھا ہائیڈرائیڈ آئین کے دو چیزیں ہیں اپیئر آف الیکٹران پلاس ہائیڈروجن تو اس کے لئے ہائیڈرائیڈ آئین کی فارم میں جب کوئی گروپ ٹرانسفر ہوگا ہائیڈروجن بھی ٹرانسفر ہوگا ساتھ دو الیکٹران بھی ٹرانسفر ہوں گے پاریڈکسل فاسفیٹ پاریڈکسل فاسفیٹ بہت سارے انزائمز کے اندر ایز کو انزائم پایا جاتا ہے اور یہ امائنو گروپ کی ٹرانسفر میں ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ یہ کاربن کو کیا کرے گا سنگل کاربن گروپ کو ٹرانسفر کرے گا اس سے تھائیمین پائیرو فاسفیٹ ایٹ ویل ہیلپ اندر ٹرانسفر آف الڈی ہائیڈ گروپ سے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئنزائمز کا جو رول ہے ایمپورٹنٹ وہ کیا ہے کہ ڈیفرنٹ گروپ کو ٹرانسفر کرنا ہے یا پھر کچھ کیسے میں الیکٹرانس کو ٹرانسفر کرنا ہے یہاں اگر ہم کوئنزائمز کی وہ سارہ ایکسامپل میں سے ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جاتا ہے نیدی نیدی دا بانہ تیم موسٹ ایمپورٹنٹ کوئنزائمز نیدی کو پورا نام ہے نیکوٹینمایڈ ایڈین ڈائی نکلاتایٹ اور اس کی سنتسس ہوتی ہے وائٹامین بی سے وائٹامین بی جو آگے کیا کرے گا اس کو جاو سنتسسائز کرتا ہے اچھا what is the role of NAD in our body ہم جتنا بھی اچھا چلیں اس کو پہلے سمپل اس کا جو سمبرائز میں کروں تو NAD کا بیسک رول ہے الیکٹرون کی ٹرانسفر کا اور وہ الیکٹرون ہائی انرجی الیکٹرون تو NAD is involved in ٹرانسفر آف ہائی انرجی الیکٹرون اب اگر ہم اس کو ریل لائف میں دیکھیں تو ہم جتنا بھی فوڈ کھاتے ہیں ہمارے فوڈ کے اندر کیا ہے کاربوہیڈیٹس ہیں پروٹینز ہیں لپڈز ہیں یہ سارے ہے جس کو ہم سمپل کیا کہتے ہیں کہ وہ ریسپاریشن ہے اب بریکڈاؤن کے دوران جتنے بھی فوڈ مالیکیولز ہیں جب وہ بریکڈاؤن ہوتے ہیں تو ان سے جو ہائی انرجی الیکٹرون ہیں وہ ایکچولی ہارویسٹ کیے جاتے ہیں گلوکوز کبھی بھی یعنی اگر ہم گلوکوز یا فیٹریز جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں سے زیادہ تر جو انرجی ہے وہ ہائی انرجی الیکٹرون کی فارم میں ایکزیٹ کرتی ہے این اے ڈی وہ ہائی انرجی الیکٹرون کو کیا کرے گا کیپچر کرے گا جب ہائی انرجی الیکٹرون کو کیپچر کرے گا تو آلٹیمیٹلی این اے ڈی کی آکسیڈیشن ہو جائے گا اور این اے ڈی ایچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر یہ این اے ڈی ایچ ہائی انرجی الیکٹرون کو لے کر میٹو کانٹریا میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چینڈ سے موو کرائے گا الیکٹرون کو اور پھر ان الیکٹرون کی انرجی سے ایٹی پی سنتیسائز ہوگی جس کو ہمارا باڈی یوٹلائز کرے گا اس طرح سے ہمارے باڈی میں جتنی بھی انرجی سنتیسائز ہوتا ہے most of them جہو بیسیکلی وہ ہائی انرجی الیکٹرونز ہی سنتیسائز کرواتے ہیں اور وہ ہائی انرجی الیکٹرونز ہارویسٹ کرتے ہیں این ایڈی مالیکل جو ہارویسٹ کرتے ہیں یہاں آپ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کہ کیس طرح سے یہ ایک این ایڈی ہے یہ سمپل فارم میں موجود ہے جب اس کے ساتھ ہائیڈروجن آئنز آئیں گے تو یہ این ایڈی ایچ بن جائے گا یہ اس کی ریڈیوزٹ فارم ہے آکسیڈائز فارم این ایڈی ہے جبکہ ریڈیوزٹ فارم ہمارے پاس این ایڈی ایچ ہے این ایڈی ایچ کے پاس دو الیکٹرونز ہوں گے اور ایک ہائیڈروجن آئنز جہاں وہ موجود ہوگا